واندے مادرم دوستو سوارکشرا کا عدد سے ہے سواریم سوارکشا سنکل آج ہم آپ کے لئے سیلڈیفنس سیریز ساٹھ لے کے آئے ہیں یعنی کہ آج ہماری سیریج کا جو انت ہے وہ ہو رہا ہے یہاں ساٹھ سیریج میں آپ کو دے چکا ہوں آپ انہیں کمپلیٹ دیکھ لو تو آپ مارسل آٹ میں کافی زیادہ ماہر ہو جاؤ گے چلی میں بتا دا ہوں کہ اس میں کیا بتانے والا ہوں اس میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ بیک چوک کا ڈیفنس کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بیک چوک کر لیتا ہے تو آپ کیسے بچ ہوگئے تو مان لیجئے کہ اس نے مجھے بیک چوک کیا اس طریقے سے یہ اس کنڈیشن میں یہ کیا کر رہا ہے کہ میرے تھریوٹ کو پروپرلی ڈیمیج کر رہا ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دیروات نیچے گرا دے اس طریقے سے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ ڈیڈی سیچویشن ہو جائے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اس نے چوک کیا تو پہلی کنڈیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے تھراؤڈ کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنی چن کو ٹک کرو نیچے کی طرف جس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ تھوڑا سا پریشر کم ہوگا اور بلڈ سپلائی نہیں رکے گا تو جیسے ہی ہم نے اس کو ٹک کیا دوسری کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے کہ اپنے شولڈر کو اس طریقے سے لفٹ کرتے ہوئے اپنے اس ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور کیا کریں گے کہ یہاں سے اپنی باڈی کو پیچھے کی طرف پورا ٹرن کریں گے لائک میں جس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا یہ ہاتھ وہ گریب میں آ جائے گا اور آرام سے میں اس کو اٹیک کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہو جاؤں گا تو جیسے ہی چوک کیا گردن ٹک کی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو لکٹ کیا یہاں سے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے پنچ سیدھا فیس پہ یا اس کی لپس پہ یہاں سے پنچ مار سکتے ہوئے آپ کنٹینیو اگر آپ کی پنچنگ سپیڈ اچھی ہے اور اگر آپ کی پنچنگ پاور اچھی نہیں ہے تو پھر آپ سیمپل یہاں پہ پام ہیل شٹرائک مارو اور پام ہیل شٹرائک مارنے کے بعد یہاں سے سیدھا نی اور یہاں سے پوس کرو ٹھیک ہے تو بیک چوک کے لیے یہ پرفیکٹ ہوتا ہے جیسے اس نے چوک کیا سیمپل ہاتھ کو پیچھے لے گئے اس کو گریب کیا یہاں سے الو شٹرائک یا یہاں سے پانچ یا یہاں سے پام ہیل شٹرائک اور سیدھا نی اور پوس اور وہاں سے آپ رن ہو جاؤ بیک چوک کا اس سے اچھا ڈیفنس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو سیکھو اور آگے بڑھو اور آج ہم اس سیریش کا اینڈ کر رہے ہیں اور پھر نئے ڈیفنس کے ساتھ یعنی کی نائفز پسٹل ویپن ڈیس آرمینگ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے لیکن تب تک کے لئے جائیں